اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مقیمت صلیتی و من ضروریتی السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہادت خدا سے ملخات کی سب سے خوبصورت شکل کا نام ہے جس کی تمنہ ہر عارف اور مؤمن کو ہوتی ہے لیکن صرف خدا کی جنہ ہوئے لوگ ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں اپنے کلام کی شروعات میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کے ذریعے چاہتے ہوں کہ آپ سب کے ساتھ شہدہ کی ایک خاص صفت کو پیش کرو جناب ابراہیم خدا سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا یا مجھے اور میری زرجیت کو نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے قرآن میں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے آخری نماز قائم کرنا ہے کیا جس پہ اتنا زور دیا جایا رہا ہے تو اس بارے میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود نماز قزار بن جائیں بلکہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے اپنے ذات اپنے معاشرے کو بھی نماز قزار بنایا جائے ایسا معاشرہ کہ جو ہر وقت ہر حال میں خدا کو یاد رکھے اور خدا کے راستے پہ ہو صرف زبان سے کلمات نماز ادا نہ ہو بلکہ ان کلمات پر واقعی عمل ہو صرف زبان سے نہ کہیں ایہ کنعبدو و ایہ کنستعین بلکہ حقیقت میں خدا کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کریں کسی سے امید وابستہ نہ کریں صرف زبان سے غیر المقضوب علیہم والاغوالین کی تقرار نہ ہو حقیقت میں ظالین سے دور رہیں ان سے بیزار رہیں ایسا نماز قزار سمات جو خدا کی راہ میں غریب و محتاجوں کی مدد کرے اپنے گناہوں کرتاہیوں پر خدا سچے دل سے استخبار کریں ہر حال میں خدا پر توقع رکھیں اور جب سر سجدے میں جھکے تو حساس آجزی پیدا ہو نفس امارہ زلیل ہو اور پھر جب سر سجدے سے بلند ہو تو ہماری ذات ایک حقیقی مومن جس کا دل پاک اور صاف ہو ہر انسان خاص کر بومنین اور دنیا کے مظلوموں کے لیے درد رکھتا ہو اور خدا کے دشمنوں اور دنیا کے ظالموں کے لیے سخت ہو بس اخامہ نماز یعنی نماز کے ذریعے ایک مومن باتخوا بحادر دردبان انسان دوست اور انسانیت سے محبت کرنے والا معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا شہیدوں کی زندگی پر اگر ہم نگاہ ڈالے تو ہمیں یہی حدف نظر آتا ہے قریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے والے مظلوموں کے ہمدرد ظالموں سے بیزار مسلح عبادت پر خدا کے آجسترین بندے وقت پڑھنے پر دوسروں کے لیے اپنے دین اور انسانیت کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والے اور آخر میں خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہدہ کی حقیقی معرفت عطا کرے اور ہمارے اندر بھی ان کی طرح جذبہ قربانی پیدا ہو ہم بھی وقت پڑھنے پر حق کے لیے مظلوموں کے لیے اپنے امام وقت کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں والسلام